حیدر آباد نزرت گرز ڈگری کالج کی زیر احتمام شاہ عبداللطی بٹائی رحمت اللہ علیہ کے موضوع پر کالج میں سندھی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب منقید کی گئی حیدر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں نازم دین حیدر آباد نزرت گرز ڈگری کالج کے زیر احتمام شاہ عبداللطی بٹائی کے موضوع پر کالج کے سندھی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پرووکار تقریب سجائی گئی تقریب کا آغاز دلاوت کلام پاک سے شروع کیا گیا جبکہ تقریب کے فرائض انجام پروفیسر آسینہ سیمہ دے رہی تھی تقریب میں تمام کلاسوں کے ٹیچرز پروفیسرز اور بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی جبکہ تقریب میں کالیج کی پرنسپن مبین اقترہوں کو ٹیچرز نے پولوں کے گلدستے پیش کیے اسی دوران تقریب میں طالبات نے شاہ عبداللطی بٹائی کے موضوع پر ٹیبلو بھی پیش کیے تقریب کے اقترہم پر پرنسپن مبین اقترہوں نے دم نیو سے باچت کرتا ہے بتایا آج ہم یہاں بے حد مصروع ہیں خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سائن عبداللطی بٹائی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہم دو سو چھے تر ماہ عرص بنانے کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں آج آڈیٹوریم میں جمع ہیں اور یہ تمام کا تمام پروگرام آج کا ہمارے سندھی ڈپارٹمنٹ نے اور خاص طور سے ان کی ہیڈ ڈپر سعیدہ پروین کی قابشوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس پروگرام میں آج ہم کہنا چاہوں گے میں کہ یہ جو ہمارے پاس ہمارے عظیم صوفی شاہر ہیں اللہ کے دوست ہیں انسانیت کے دوست ہیں انہوں نے جو پیغام دیا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام کو اپنے اسٹوڈن میں اجاگر کریں اور اس پیغام کو اسٹوڈن تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور انہیں پتا چلے کہ یہ سندھ دھرتی وہ دھرتی ہے جس میں اتنے عظیم گوھر سمائے ہوئے ہیں یہی کہوں گے میں کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم وہ دور جس میں کہ کلوروں کی حکومتی سندھ میں عربی اور فارسی زمان زیادہ بولی جاتی تھی تو اس عظیم شاہد نے سندھی بولی کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے اس کا چناؤ کیا اور انہوں نے اپنا کلام پیش کیا تو ساجوں رشالوں جو ہے وہ تمام رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ان کا لیے سبق دیتا ہے امن کا اور دوستی کا میں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے ایک دفعہ اور میں بہت شکر بزار ہم سندھی دپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے آج یہ پروگرام کالیج میں اورگنائز کیا مرامین غلام حسین چانڈیوں کے ساتھ ناظیم دمیوز موسیقی موسیقی